اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لیٹس جوب پاکستان فرینڈز آپ کے لیے ایک میں نیو جوب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کو بتا چلوں کہ پرائیوٹ جوبز ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا میں پرائیوٹ جوبز کی انونسمنٹ ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں ان کو مختلف فیلڈز میں ان کو فیکلٹی سٹاف ریکوائیڈ ہیں تو فرسٹ آف آل اپنے اسسٹنٹ پروفیسر ان کو ریکوائیڈ ہیں ٹو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں سب سے پہلے ان کو سوٹ فیر انجیننگ ریکوائیڈ ہیں جن کے لیے انہوں نے کولیفکیشن پی ایڈی مانگیا اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکسپیریئنس ایس پر اچھی سی کریٹیریا کے مطابق انہوں نے ایکسپیریئنس مانگا گیا ہے نیکسٹ آپ کو بتاؤں ان کو اسسٹن پروفیسر چاہیے ان ماتھمیٹکس میں جن کے لیے انہوں نے کولیفکیشن رکھی ہے ایم ایس یعنی کہ ایٹین یئر ایڈیوکیشن ان ماتھمیٹکس سو اسی کے ساتھ انہوں نے ایکسپیریئنس مانگ ہے تھری یئر کا کم سے کم آپ کا ایکسپیریئنس ہونا چاہیے تو آپ بھی لیجی بنیں اس جاب میں اپلائے کرنے کے لیے فاردہ اسسٹن پروفیسر نیکسٹ آپ کو بتا چلوں ان کے انہوں نے لیکچر آر ان کو ریکوائیڈ ہے جو کہ ٹو ڈیفرنٹس 率 کٹیگریز میں ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ 60 پس ان جینے ان کو ریکوائڈ ہیں جن کے لیے انہوں نے کولیفکیشن مانگی ہے ایم ایس ان سوٹ پھر انجیننگ سو ایٹین یئر ایڈیوکیشن ہے اگر آپ میں سے کسی کی پاس ایم ایس ان سوٹ پھر انجیننگ نیکس آپ کو بتا چلوں پاکستان سٹڈیز میں اگر آپ نے ایم ایس ایٹین یئر ایڈیوکیشن حاصل کی بھی ہے تو آپ اس میں اپلائے کرنے کے لیے الیجیبل ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو lab engineer required ہیں جو electrical engineering required ہے جن کے لئے انہوں نے qualification مانگیا ہے بی ای بی ای س یا پھر بی ای سی four year آپ نے electrical electronics یا telecommunication میں کی ہو تو آپ apply کرنے کے لئے الیجیبل ہیں next ان کو civil engineering required ہے جن کے لئے qualification انہوں نے مانگیا ہے بی ای بی ای س بی ای سی civil engineering انجیننگ جنہوں نے فور یئر بیس کیا ہوا ہے سیول انجیننگ میں وہ لیے سیول انجیننگ میں لیب انجیننگ کے لیے اپلائے کرنے کے لیے ایلیگی بنے ہیں اسی کے ساتھ لاسٹ فیلڈ لیب اٹینڈ ایسسٹنٹ لیب ایسسٹنٹ ان کو ریکوائیڈ ہے تو ڈیفرنٹ فیلڈ میں سب سے پہلے الیکٹرکل انجیننگ ان کو ریکوائیڈ ہے جنہوں نے ڈی ای ڈیپلومہ کیا ہو ڈیپلومی ایسسٹنٹ انجیننگ میں تھری ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں پاور الیکٹرونکس ان کمیونکیشن سو ان میں اگر کسی نے ڈی ای کیا ہوئے تو وہ الیجیبہ لیب فاردہ جاپ آف لیب ایسسٹنٹ ان الیکٹرکل انجیننگ ایسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا چلوں سیبل انجیننگ ان کو ریکوائیڈ ہے جن کے لیے کوالیفکیشن انڈی ای مانگی ہے ان سیبل انجیننگ میں سو گائیز یہ تھی ڈیفرنٹ فیکلٹی سٹاف جو ان کو ریکوائیڈ ہیں ایسی یونیورسٹی ٹیکسلا کو سو آپ کو بتا چلوں ہائی ٹیک یونیورسٹی سوری ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا ہائی ٹیک یونیورسٹی اپنے جتنے بھی فیکلٹی سٹاف ہیں ان کو ہینسم سیریز اور اسی کے ساتھ مختلف اور اپورچنیٹیز دیتی ہے لائک ٹرائیلنگ ایٹیسی سو اگر آپ نے ان جاپ میں کسی میں اپ لائے کرنے کے خواہش مند ہے تو آپ کو بتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ کو آپ کی سی وی آپ نے جو بنائی ہوئی ہے اپنی سی وی اس کو آپ نے اس ای میل اڈریس پر سینڈ کرنی ہے jobs at the rate high tech uni.edu.pk سو اس میں سینڈ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا چلوں سب سے پہلے اپنے اپنا ای میل اڈریس جو بھی ہے آپ کا اپنے اس میں جاؤ کے یہاں پہ ان کو ان کے ای میل اڈریس کو پیس کرنے ہے اور second thing انہوں نے جو منشن کی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جس job کے against apply کر رہے ہیں لائک اگر آپ lab assistant کے لئے پروفیسر کے لئے سو جب آپ اس میں ان کو ای میل کریں گے اپنی سی وی تو یہاں پہ سبجیکٹ میں آپ نے منشن کرنا ہے اس job کا title job کا نیم سو نیکسٹ آپ نے جو بھی آپ کی ڈسکرپشن دینی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اسی کے ساتھ آپ نے اپنی سی وی اٹیج کرنی ہے اس لنک سے سو نیکسٹ آپ نے ان کو سینڈ کر دینی ہے سو گائز یہ within two to three days آپ کو یہ ہائی ٹیک یونیورسٹی انفرم کر دے گی کہ آپ eligible ہیں for the interviews or not کیونکہ یہ انہی لوگوں کو بلیں گے جو ان کے لئے shortlisted ہوں گے اور اسی کے ساتھ بتاؤں اگر آپ نے more visit کرنے اس ان کی یونیورسٹی کو تو یہ ان کا لنک ہے ہائی ٹیک یونیورسٹی ڈاٹی ڈی ڈی ڈاٹ پی کے اس کمنٹ description میں بھی سینڈ کر دوں گا وہاں سے لنک کو کلک کر کے ان کی ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں تو اب تک کے لئے اتنی ہے گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو currently اس کو لائک کریں اور اگر کوئی related question ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تاکہ آپ کو reply دے سکوں میں اور اب تک اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا لیٹس جوب ان پاکستان تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو more update next job کے لئے government اور private job کے بارے میں update ملتی رہے thank you guys اللہ حافظ